ہلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجدار ویڈیو کا آنند لیتے رہیے دوستو آج کا ایک ایسا فنٹاسٹک ٹاپک میرے کو ابھی جانکاری ہوئی ہے اور وہ میں ترنت آپ لوگ کے لیے لے کر گیا ہوں جس کو پڑھ کے اور دیکھ کے ہی آپ کو ایسا مزہ آنے والا ہے کہ یہ چیزیں جس کو ہم بلکل نیگلیکٹ سمجھتے تھے ہماری لائف میں وہ ہمارے لیے آج اتنی زیادہ کام کی ہونے والی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں تو دوستو چلیے جانتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں کہ کیا وہ ٹاپک ہے جس کو ہم ہماری لائف کے اندر اتنا یوسفل مان سکتے ہیں تو دوستو وہ ٹاپک ہے یہ شریر کے ویبھن انگوں پر تل کم ہے یوں تو تل خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے بدصورت بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی پہچان تو ان تلوں کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے کہ فلا ویکتی کے فلا عورت کے اس جگہ پہ تل ہے اس کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن دوستو ہم یہاں خوبصورتی نہیں ہمارے بھاگیے اور آچار وچار ویوہار کے بارے میں آپ جانکاری کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو لیجئے دوستو شروع کرتے ہیں ہم انسان کے شریر میں جہاں جہاں بھی تل ہوتے ہیں لگ بگ لگ بگ دس پوئنٹ میں نے ایسے کور کیے ہیں اس کے اندر جہاں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے اس کے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں جو پورش کا جو شریر ہوتا ہے اس میں سیدھی طرف یعنی دائے ہاتھ کی طرف جتنے بھی تل ہوں گے یعنی دائیں سائیڈ ہمارے باڈی میں جو تل ہوں گے وہ فائدہ مند ہوں گے اور اس تریوں میں الٹے ہاتھ کی طرف یعنی بھائی طرف جو تل ہوں گے وہ شب ہوں گے تو سب سے پہلے نمبر کا ٹاپک شروع کر دیں اگر پیٹ پہ تل ہے تو کیا ہوگا دوستو اگر پیٹ پہ تل ہے تو وہ انسان دربھاگی شالی ہوگا یہ اس کے دربھاگی کی نشانی ہے بدکسمتی کی نشانی ہے یہ اس کے لیے ٹھیک سائن نہیں ہے لیکن ایک چیز اس کے ساتھ میں ہے کہ وہ بھوجن کا بہت چوکیوں ہوگا اس کو کھانا کھانے کا بہت زیادہ چوک ہوگا جہاں دیکھو وہاں اچھی چیزیں وہ تلاش کرے گا اور کھانا اس کو کھائے گا بہت اس کا چاہو رہتا ہے کہ پیٹو قسم کا آدمی اپن بول سکتے ہیں اس کو دوسرے نمبر کی بات ہے پیٹ یہ دی کسی کی پیٹ پہ تل ہے تو وہ آدمی بہت رومانٹک اور بہت زیادہ پیسے والا ہوگا یعنی اس میں ایک دو خاصیت اور ایک کمی ساتھ میں چلے گی کہ وہ آدمی خوب کمائے گا اور محنت سے کمائے گا لیکن اس پیسے کو بہت آسانی سے خرچ بھی کر دے گا یعنی خوب کمائے گا خوب کرچے گا یہ اس کے ساتھ میں اس طرح کا ایک پیرلل سین چلتا رہے گا تیسرے نمبر کا پوائنٹ دوستو ترجنی ترجنی انگلی کے بارے میں بات کروں یہ دی کسی انسان کی انڈیکس وگر یعنی جو ہماری انگوٹھے کے پاس والی انگلی ہوتی ہے اس میں اگر تل ہے تو وہ آدمی اپنے لائف کے اندر دھنوان ہوگا بہت پیسہ ہوگا اچھا کام چلے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میں شترو بہت ہوں گے اس کے دشمن بہت ہوں گے جو اسے لگاتار پریشان کرتے رہیں گے اس لئے آدھے زیادہ سمیز کا اپنے شترو سے نبٹنے کے اندر چلا جائے گا اگر نابی کے آس پاس تل ہے تو بہت ہی یہ زیادہ دھنوان اور بہت ہی زیادہ قسمت اچھی ہونے کے نشانی ہے یعنی یہ آدمی بہت دھنی ہوگا لیکن اس میں بھی ایک بہت وشیش پوائنٹ ہے یدی نابی کے نیچے والی جگہ پر یہ چیز ملے گی تو یہ اس کے لئے بہت ہی بڑیا سائن رہے گا یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی اس کے پاس میں کبھی دھنگی کمی نہیں ہوگی نیکسٹ انگ ہے ہمارا آئی برو یدی دونوں آئی برو کے بیچ میں ایک تلک ہے چھوٹا یا بڑا کیسا بھی ہو تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے لئے ایشوری ہے بندو کے سمانے ایشور کی ایک شکتی آپ کو یہاں دیوی ہے جو کہ آپ کے لئے بہت شب ہونے والی ہے یعنی بہت شب نشان ہے اس انسان کا دامپتے جیون میں بہت چبردست کمانڈ رہتا ہے بہت خوشی اس کے جیون میں رہتی ہے مائنڈ بلوئنگ اس کی لائف رہتی ہے شادی کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہمیشہ خوش ملے گا پتی یا پتنی جو بھی ہوں گے دونوں کی زندگی بہت اچھی چلے گی لوگ بلکہ ان سے سہلا لیں گے کہ آپ دامپتے جیون کو کیسے خوش بناتے ہیں ہمیں بھی بتائیے اس طرح کا ان کو لائف میں فائدہ ملنے والا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے پیرو کا انگوٹھا یہ دیت پیرو کے انگوٹھے پہ کسی کی تل ہے مان سمبان کریں گے بہت اوچھے پتے اس کو بٹھائیں گے اور سماج کے اندر بہت زیادہ اس کا روتبہ ہوگا رسو خات ہوں گے اور وہ آدمی اپنے جیون میں ہر سمپن ہوگا اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ سیونت پوائنٹ ناک یہ دی ناک کے رائٹ سائیڈ میں تل ہے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ ایسے ویکتی کم کام کر کے زیادہ لاپ کماتے ہیں یعنی مان کے جلیے سو روپے خرچ کیے تو اس کو بہت ہونے والا ہے اپنے جیون میں تو اس طرح سے یہ اس کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے بہت اچھی بات ہے نیکسٹ پوائنٹ ایٹھ نمبر تھوڑی یدھی کسی کی تھوڑی تو مان کے چلی اس کو کبھی دھن کی نئی کمی رہے گی اور ہمیشہ اس کے پاس میں دھن برستا رہے گا اور مجھے دارے کی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی ایک یا دو کام اپنے لائف میں کمانے کے لیے کرے گا لیکن پانچھے طریقوں سے اس کے پاس میں انکم آتی چلی جائے گی یعنی اس کی آئے ہمیشہ لگاتار بڑھتی جاتی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے نیکسٹ پوائنٹ اس کو ہم رنگ فنگر بھی کہتے ہیں اس انگلی کے اندر یدھی بیچ والی جگہ پہ ہے یعنی اس کے تین حصے ہوتے ہیں اگر بیچ والے حصے پر اس کے تل ہے تو یہ آدمی بہت دھنوان ہوگا اور یششت بھی ہوگا یعنی اس کے جو پراکرم ہے یا اس کا جو چرچے ہوں گے اس کے چاروں طرف آپ سنیں گے کہ بہت بڑی آدمی ہے بہت ہی تیجس بھی ہے اور ہر طرف سے اس کی پرشنس ملے گی تو اس طرح کا اس کو بینفیٹ اپنی لائف کے اندر ہمیشہ رہے گا لاسٹ پوائنٹ کنشتھا کا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں چھوٹی انگلی جو ہوتی اس کو کنشتھا کہتے ہیں یدھی اس میں کسی ہے تو اس انسان کو کبھی کسی پرکارگی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئے گی بہت دنوان ہوگا لیکن ایک پرابلم اس کے ساتھ رہے گی کہ یہ آدمی تھوڑا مانسی کروزے پریشان ہونے کی سمباؤنہ ہے یعنی جیدہ پریشان ہی بڑنے پر اس کے پاگل ہونے کے بھی چانسز ہیں تو یہ اس طرح سے ہمارے شریر کے دس انگوں کے اوپر تل ہو تو یہ جان کریں میں نے آپ کو کلیر کری اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اگر میرا بنائیوہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور جلدی ہی ملتے ہیں آپ سے نئے ٹوپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ تھینکیو وچ